السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے شیری اسطلاحات ان میں سے پانچ نمبر کا پیپر بنتا ہے اگر توجہ سے آپ اس ویڈیو کو سن لیں انشاءاللہ بہت آسانی سے وہ آپ کا پانچ نمبر کا پیپر حل ہو جائے گا وہ شیری اسطلاحات صرف چار ہیں مقتہ، مطلع، کافیہ اور ردیف تو ان کو سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کے لئے پیپر حل کرنا آسان ہو جائے گا تو ان شیری اسطلاحات کو سمجھنے سے پہلے شیر اور مصرے کی تعریف کو سمجھ لیں دو لائنیں دو مصرے یا دو سطریں مل کر شیر بناتے ہیں جس طرح کہ یہ میر تکی میر کی غزل کا دور سا شیر ہے گل کو ہوتا سباہ قرار اکاش رہتی ایک دن بہار اکاش اب یہ دو مصرے مل کے کیا بنا شیر بن گیا اگر صرف ایک لائن ایک سطر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں مصرہ اگر صرف اتنا پڑا جائے گل کو ہوتا سباہ قرار اکاش تو اب یہ کیا ہے ایک مصرہ کہلائے گا اگر دو مصرے مل جائیں تو شیر بن جائے گا اب آتے ہیں ہم ردیف کی طرف سب سے پہلے ہم ردیف کو سمجھتے ہیں ردیف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا اسطلع شیری میں وہ لفظ یا وہ الفاظ جو نظموں غزلوں یا قصیدے کے آخر میں بغیر کسی تبدیلی کے ہو بہو رپیٹ ہوں ہو بہو دورائے جائیں تو ان کو کیا کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں مثال سے سمجھ لیں گل کو ہوتا سبا قرار اکاش رہتیئے کا دن بہار اکاش اب یہ جو لفظ اکاش ہے اگر آپ یہ میر تکی میر کی دوسرے والی مکمل غزل پڑھیں تو یہ اکاش اکاش لفظ آخر پہ آ رہا ہے اور بار بار رپیٹ ہو رہا ہے اور بغیر تبدیلی کے رپیٹ ہو رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گا ردیف کہلائے گا یا ایک اور غزل پڑھ دیتے ہیں فیض احمد فیض کی نہ گواو نہو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا میرے چارہ گر کو نوید ہو صف دشمنہ کو خبر کرو جو کرز رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا تو کجبی بے سرے کفن میرے قاتلوں کو گمانہ ہو غرور عشق کا بانگ پن تو سمرگ ہم نے بولا دیا اب اس غزل کو آپ دیکھیں تو اس میں دیا جو لفظ ہے پوری غزل کو آپ پڑھیں تو دیا لفظ بار بار بغیر کسی تبدیلی کے ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ردیف کہیں گے اب آتے ہیں ہم کافیہ کی طرف کافیہ کا مطلب ہوتا ہے پے در پے آنے والا پیچھے پیچھے آنے والا اور کافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے شعری اسطلاح میں کافیہ کا مطلب ہوتا ہے نظم غزل یا قصیدے کے آخر میں آنے والے وہ الفاظ جو ہم وزن ہو ایک جیسے تو نہ ہو ردیف کی طرح لیکن ہم وزن ہو شعر کے ذریعے سمجھ لیں گل کو ہوتا سبا قرار اکاش رہتی ایک کا دن بہار اکاش اب اس میں دیکھیں قرار اور بہار یہ جو دو لفظ ہیں یہ ہم شکل یا ایک جیسے تو نہیں ہیں لیکن ہم وزن ضرور ہیں قرار بہار تو اب یہ کیا ہو جائیں گے کافیہ کہلائیں گے اب اگر یہ میر تکی میر کی دوسری غزل کو مکمل پڑھیں تو اس میں آپ کو جو کافیہ ملیں گے وہ ہیں بہار بار شمار اور نصار شعار تو یہ کیا ہیں کافیہ کہلاتے ہیں یہ جو کافیہ ہے اگر غزل کے اندر ردیف ہو تو یہ ردیف سے پہلے آتا ہے لیکن اگر غزل کے اندر ردیف نہ ہو تو یہ بالکل آخر میں آتا ہے سمجھ لیں دوبارہ پڑھا بتا دیتے ہیں اگر آخر میں ردیف مجود ہے ہم شکل الفاظ مجود ہیں تو پھر کیا ہوگا آخر میں ردیف ہی آئے گا اور ردیف سے بالکل پہلے کافیہ آئے گا لیکن اگر غزل میں یا نظم میں یا قصیدے میں ردیف نہیں ہے تو پھر کافیہ ہی آخر میں آئے گا تو اقلامہ اقبال کی نظم ہے وہ پڑھ دیتے ہیں کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نیپالا ہے آغوش محبت میں کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا اب دیکھو اس میں تارا دارا یہ جو دو لفظ ہیں آخر میں آرہے ہیں شعار کے اب یہ کیا ہیں یہ کافیہ کہلائیں گے کیونکہ یہ ایک جیسے نہیں ہے لیکن ہم وزن ہے تارا دارا تو اب اس یہ جو نظم پڑی ہے اس میں ردیف تو نہیں ہے لیکن کافیہ ہے اور آخر میں واقع ہے اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیں جو نظم ہے وہ بغیر کافیہ اور بغیر ردیف دونوں کے ہو سکتی ہے لیکن غزل کے لیے کافیہ اور ردیف دونوں ہونے چاہیے لیکن اگر ردیف نہیں ہے تو پھر بھی غزل ہو جاتی ہے لیکن بغیر کافیہ کے غزل نہیں ہوتی قصہ نمبر پہ آتا ہے مطلع مطلع غزل کے اس پہلے شعر کو کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں جس طرح کہ میں نے بھی یہ شعر پڑھا تھا گل کو ہوتا سبا قرار اکاش رہتی ایک دن بہار اکاش اب دیکھو اس کے دونوں جو مصرے ہیں ہم کافیہ بھی ہیں ہم ردیف بھی ہیں دیکھو دونوں مصروں کے آخر میں اکاش اکاش آ رہا ہے ردیف دونوں میں پایا جا رہا ہے اور قرار اور بہار ہم وزن الفاظ آ رہے ہیں ردیف سے پہلے تو یہ کیا ہوگے دونوں مصروں میں کافیہ بھی ہو گیا ردیف بھی تب اس کو ہم کیا کہیں گے مطلع کہلائیں گے مطلع کا لغوی مہنی کیا ہوتا ہے یہ بھی اربی زبان کا لفظ ہے مطلع کا جو لغوی مہنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلو ہونے کی جگہ تلو ہونے کا مقام یا شروع ہونے کی جگہ شروع ہونے کا مقام اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیں ایک غزل میں ایک سے زیادہ بھی مطلع ہو سکتے ہیں لیکن ان کے لیے ایک شرط ہے بھرز کرو جس طرح کہ ایک غزل میں ابھی یہ جو میں نے غزل پڑی اس کا جو پہلا شعر ہے وہ تو مطلع ہے ہی ہے لیکن اگر دوسرا شعر اس کے بھی دونوں میں سے ہم کافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں تو پھر وہ بھی مطلع کہلائے گا اسی طرح تیسرا چوتھا باز کا پوری پوری غزل کیا ہوتی ہے وہ مطلع کی شکل میں ہوتی ہے لیکن اس کو مطلع نہیں کہتے بلکہ حسنِ مطلع کہتے ہیں کیا مطلب حسنِ مطلع کا کہ وہ مطلع کے حسن میں اضافہ کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کو حسنِ مطلع کہتے ہیں لیکن شرط یہ لازمی ہے کہ دونوں میں سے اگر دوسرا شعر مطلع آپ اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیں کہ کیا اس کے دونوں میں سے ہم کافیہ اور ردیف ہیں بھی ہیں یا نہیں اگر ہم کافیہ اور ردیف نہیں ہیں تو پھر وہ عام شعر کہلائے گا وہ مطلع نہیں کہلائے گا جس طرح اس غزل کا دوسرا شعر ہے یہ جو دو آنکھیں مد گئی میری اس پہ واہ ہوتی ایک بار ایک آش تو اب اس میں دیکھیں جو پہلا مصرہ ہے وہ اور دوسرا یہ دونوں ہم کافیہ اور ردیف نہیں ہیں کیونکہ پہلا مصرہ جو اختتام ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مد گئی میری اس پہ ہو رہا ہے لیکن دوسرا ایک آش پہ ہو رہا ہے تو لہٰذا اس میں صرف ایک ہی مطلع ہوگا باقی جتنے بھی شعار ہیں ان کو عام شعار کہا جائے گا اس کے بعد ہے یہ آخری جو اسطلع ہے شعری اسطلع ہے وہ ہے مقتہ مقتہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا میں مطلب ہوتا ہے کاٹنے کی جگہ کاٹنے کا مقام اور اسطلع میں غزل کا وہ آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اب تخلص کی بھی تعریف سمجھ لیں تخلص وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر اپنے مکمل نام کی جگہ پہ استعمال کرتا ہے جس طرح کہ یہ شعر میں پڑھتا ہوں اس سے یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے کہ یار بروسہ ہے چراغ سہری کا اب یہاں پہ جو میر ہے یہ تخلص ہے کیونکہ ان کا پورا نام کیا ہے میر تکی میر انہوں نے اپنا مختصر نام استعمال کیا اب یہ آخری شعر کیا کہلائے گا یہ مقتہ کہلائے گا کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے لیکن اگر شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا تو وہ مقتہ نہیں کہلائے گا بلکہ عام شعر کہلائے گا جس طرح دوسری غزل کو پڑھ کے دیکھ لیں جس طرح یہ فیض احمد فیض کی پہلی غزل کا یہ شعر ہے آپ کے اس لیبس میں جو رکے تو کوہے گراتے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا اب آخری شعر ہے لیکن شاعر نے تخلص نہیں استعمال کیا اس کو ہم مقتہ نہیں کہہ سکتے یقیناً یہ استلاحات آپ کو سمجھ آگی ہوں گی یاد ہوگی ہوں گی اگر کچھ مسئلہ ہے اس ویڈیو کو ایک بار دوبارہ سنیں انشاءاللہ پھر سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ کا جو پانس نمبر کا پیپر ہے وہ بھی انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائے گا اللہ حفیظ